نمسکان کسان میں تروں کیسے ہو آپ سبھی آسا کرتے ہیں آپ سبھی بہت اچھے ہو اس سمیہ میرا لوکیشن آلو منڈی چھبرامو کا ہے اس سمیہم آلو منڈی چھبرامو کے اندر موجود ہے دکان نمبر سب سے فرش تھاکوٹ ٹریننگ کمپنی پر اور ہمارے ساتھ موجود ہے تھاکوٹ ٹریننگ کمپنی کے مالک بھئیہ کیا نمکہ راجے سنگھ چوہان جی ہیں اور ایک آلو کسان ہے راجہ کتنا بھیگا آلو کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے باتشت یہ کر لیتے ہیں آج دنانک سترہ فروری دوہزار توبیس کو آلو کا بھاو کیا ہے اور منڈی کی پوجیشن کیا ہے بکری کیسے ہو رہی ہے اور آنے والے سمیہ میں آلو کو لے کر کے کیا سینے دیکھنے کو مل سکتی ہیں سب سے پہلے تو بھاو جانے کی کوشش کریں گے صاحب آپ سے آج منڈی میں کیا آمدنی آئی اور کیا آلو کی بھاو آمدنی تو آپ دیکھی رہے ہو ہو رہے تو تھوڑا سا کام آری منڈی میں کیونکہ آلو دو بھاو بھاو ہو گیا بھاو پڑ گیا ہے کوڑنم جانے لگا ہے اب منڈی میں بھی آ رہا ہے بھاو آزمان سب سے چڑھ رہے ہیں آدھ سپیز آلو کنڈیسی نہیں ریزا چار سو پچاس رو پاس لے کے اور ساڑھے پونس رو پاس پاس بکا ہے ساڑھے پونس رو پاس بکا ہے ملک بکا ہے ایسا ہوتا ہے یہ سمیں تو اتنا آمدھانی کم آنا نہیں جائے یہ سمیں تو آلو ٹھوڈائی کا سمیں ہے پکے سیزن کا سبی آلو تیار ہو گیا ہے تو منی میں پھر بھی آمدھانی کم ہے کیا آئی ساکیوں میرا بچاری ہے میں کل تیہات گیا تھا آج بھی گیا تیہات آب صان سمائز آپ پہ آلو ٹھوڈائی کا سکتا ہے سمائز آپ پہ آلو ٹھوڈائی کا سکتا ہے کم نکل آئے یا کم ہے کم نکل آئے یا کم ہے اچھا کیا لگ رہا ہے اس سال کول شٹورے بھی بھر پائیں یا نہیں پرماتما نہیں آنتا ہے پرماتما آر چیز نہیں آنتا ہے ہم لوگ آلو کرتے ہیں چیتر میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کو بھی دوڑا بہت پتا ہونا چاہی ہے کم دباری کو کوئی کھا کھا رہا ہے کار پجار پرسن ڈالیں گا کیوں بھی بھوکتا ہوا ہے کیوں بھی بھوکتا ہوا ہے ہمیں یہی جہاں تک میرے پاس دو جانگاری ہے کہ اس سال کسان کیا کر رہا ہے اپنا آلو جو گیجا کے لیے وہ ڈال لیں بھاگا کی وہ جھنجڑ میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں دو تین سال سے ان کے پاس پیسہ بھی تھا میرا مال ہے وہ ہم اپنا بکری کر لے رہے ہیں اپنے لیے بھوڑ رہے ہیں بھاگا کی کوئلڈ سورج بھرنے کے لیے کوئی ہمیں امپیر نہیں لگ رہی دعواب کو جا یہ آپ کی پاس کٹو ست ہے بہت کئی بہتا ہے کسان کی پاس پیسہ نہیں ہے اور آلو مجھے ملانے اس کو تو وہ اچھے بھاو جیتے ہیں دو سور پر سمجھ خرچا جائے گا وہ کہیں یہ بہت اچھے میرے لیے موگل ہی تیاری کر رہا ہے وہ دیکھیں کسان بھائیو کیا ہے کہ آپ لوگوں نے جو آلو کے بھاو بھائی سامنے بتایا چارٹھو لیکے چارٹھو پچاک چارٹھو پانسو پچاس تک کیا ہے کہ آپ کا بھاو جو ہے پانسو بیس تیس روپے بکرا ہے سپر قوالٹی کا بڑیا ساڑھے پانسو بکرا ہے اور جو ساڑھے چارٹھو کی بات ہو رہی ہے وہ چیچک والے آلو کی بات ہو رہی ہے صاحب چیچک چیچک ہے اچھا نہیں ہے وہ آلو کی بات ہو رہی ہے اور نیو ہائی لینڈ آلو کی بات کی جائے گی تو نیو ہائی لینڈ آلو کی بات ہو نیو ہائی لینڈ جو ہے آپ بھی امان چلی بڑیا ٹاپ آلو ساڑھے چھے سو روپیا ہے اگر تھوڑا بہت اور سپر ہوا چھے لیا اچھے ہو اس کے تو دھتگیس روپیا کے اضافہ اور بھی ملک چھے سو ساڑھ ستتر میں بھی بھی سکتا ہے بگا ہے تو ملڈی میں ابھی آمدنی قریبا کہ میں کتنا موٹر آف تمات رہے ہو اس سمیں آمدنی کم ہے صاحب بہت زیادہ ہوگا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ابھی آپ لوگ سن رہے تھے آلو ملڈی چھے وراموں میں آلو کا بھاو کیا ہے آنے والے سمیں میں کیا ہے میرے ساتھ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس وار کولڈ سٹوروں کا نیا کولڈ سٹور بھی بن جائے اور آلو بھی کم نکل آئے اس کو لے کر لگتا ہے کہ کولڈ سٹوریج پورے نہیں بھر پائیں گے اور کتنے بھر پائیں گے یہ چیز جاننا دس دن بعد ملک کلیر ہو پائے گا کہ کتنا بھر سکتے ہیں ایکجیکٹ اور پرفیکٹ ریپورٹ تو دینا بڑی مشکل بات ہوتے ہیں لیکن اندازہ لائے جا سکے گا دس دن بعد کی کولڈ سٹوریج کتنا تک بھر جائیں گے آپ لوگ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہو بیچے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے اور اپنا پتہ مجھے ضرور لکھیں کہ آپ لوگوں کے ہاں پر کولڈ سٹوریج کتنا بھریں گے علو کا اتفادن کیسا ہے